موسیقی اسلام علیکم بیک ٹو ما شینل گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیرد سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خیرد سے ہوں سو آج بہت ہی دنوں بعد میں ایک بلک بنا رہی ہوں گھر میں ویسے آپ نے میرے ٹرائول بلک دیکھے ہیں میں نے بھور برن مری اور ڈنٹیہ گلی سب جگہ ٹرائول کیا تھا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھیں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو میرے ٹرائول بلک کیسے لگے اچھا اب آج سے میں نے سوچا ہے کہ میں ڈیلی بلک کرنا شروع کر ہی دوں کیونکہ بہت ہوا ٹائم ہو گیا ہے کچھ ایسے مسئلہ مسائل آ گئے تھے کہ ولوگز بن ہی نہیں رہے تھے اگر شوٹ کرتی بھی تھی تو ایڈٹ نہیں ہوتے تھے تو اب سوچنوں کہ بس اب ڈیلی روٹین کی طرف میں آ جاؤں اور انشاءاللہ بس اب آپ کو میرے جو ہے نا وہ ڈیلی ولوگز دیکھنے کا ضرور ملیں گے سو یہ رات کو میں کچھ نائٹ ٹائم روٹین کرتی سکن کے روٹین کر رہی تھی اپنی سو مجھے اتنا مازہ آیا جب میں صبح اٹھی میری سکن اتنی فریش تھی کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور مجھے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے سو سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے سب سے پہلے ایلو ویرا جیل ٹینکل ویزر اچھا اگر آپ کو ضرورت ہے تو میرے فیشل ہیئر بہت ہو گئے تھے کوئی میں نے اپرلپس وغیرہ بھی نہیں کروائی تھی تو ناث فریڈنگ اس سے ہوتی نہیں ہے سو میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو میں نے یہ ایلو ویرا جیل جو ہے اپنے سکن کے اوپر اپلائے کر لیا اچھی طرح سے فیس کے اوپر اور آپ نے زیادہ سی اپلائے کرنی ہے ٹھک فارم میں اپلائے کرنی ہے اس کے بعد یہ اپنے ٹینکل ویزر لینا ہے اس کے ساتھ ارام سے بڑے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو اپنے فیس سے ساری فیشل ہیئر ہے وہ نکالنے ہیں اور یہ بڑی احتیاط کے ساتھ یوز کرنا ہے اور ایک اچھی برینڈ کا لینا ہے ایک اچھی کمپنی کا لینا ہے تاکہ آپ کے فیس پہ کوئی بھی کٹنا پڑے یہ دیکھیں آپ نے جو بھی ٹنکل ویزر لینا وہ اس طرح کا ہو جس کے اوپر یہ لائنز بنی ہو جو بالکل پلین ہوگا وہ آپ نے بلیٹ نہیں لینا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ کٹ پڑیں گے اور ایڈیوٹیشن بھی ہوگی جس کے اوپر یہ لائنز ہوتی ہیں آپ نے اگر لینا ہے ٹنگل ویزر تو آپ نے یہ والا لینا ہے یہ دیکھیں جی میں نے پھر اس کے ساتھ اچھی طرح سے اپنے فیشل ہیئر جو ہیں وہ ریموف کر لیے تھے اچھا اتنے میں ہی جو ہے آپ کا فیس جو ہے وہ نیٹ نیٹ لگنے لگ جاتا ہے سو اس کے بعد میں نے کیا کیا فیس ماسٹو یہ والا ہے وہ یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے میں نے اس کو فیس پہ اپلائی کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے مطلب پہلے تو میں نے یہ ایلو ویرا جل فیس پہ لگایا ٹنگل ریزر سے فیشل ہیئر صاف کیا پھر میں نے یہ شیٹ ماسٹ لگایا اس کے بعد یہ جیڈ رولر ہے اس کے ساتھ میں نے ایک یا دو منٹ کا میں نے مساج کیا اس سے زیادہ مساج آپ نے نہیں کرنا ہے کیونکہ سکن آپ کی اگر سنسٹیو ہے تو وہ پھر بہت زیادہ آپ نے ابھی سکن کو کام نہیں دینا بہت زیادہ آپ نے سٹریس نہیں دینا مسالکہ سا آپ نے ایک منٹ کا ڈیر منٹ کا آپ نے مساج کرنا ہے اس سے رولر کے ساتھ اچھی طرح سے اور اس کو فیفٹین منٹ کے لیے آپ نے اپنے فیس پہ لگا رہنے دینا ہے شیٹ ماسٹ کو اچھی طرح سے اور یہ بہت زبردست ہے جس کے اوپر لکھا ہوئے کرسٹل کلیر سکن تو آئی تنگ اگر آپ اس کو ہر ویک میں یوز کریں یا دس دنوں میں ایک دفعہ یوز کریں یا آئی تنگ منت میں آپ دو دفعہ یوز کر لیں تو آئی تنگ اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے مجھے یہ بہت ہی اچھا لگا ہے سو اس کو میں نے اپلائی کیے رکھا ففٹین منٹ سکھ اپنے فیس پہ اس کے بعد ففٹین منٹ سکھ آپ نے شیٹ ماسٹ کو اپنے فیس سے ریموو کر دینا اور جو بھی آپ کے فیس پہ سیرم لگا ہوا ایکسیس جو لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے ہلکا ہلکا ہاتھوں کے ساتھ مساج کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے فیس واش نہیں کرنا کہ وہ اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے جب وہ اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے گی آپ نے آرام سے رات کو سو جانے یہ آپ نے دن میں نہیں لگانا اگر آپ رات کو لگائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا بلیف می جب میں صبح اٹھی ہوں میں نے اپنا فیس واش کیا ہے آپ یقین کریں مجھے لگا کہ میری سکن بہت زیادہ فریش ہو گئی ہے اور بہت زیادہ سوفٹ ہو گئی ہے اور مطبع ایک جو ریفریشنگ سکھ فیلنگ آتی ہے نا وہ آئی تھی اچھا اگر آپ سکن کے روٹین بہت کم کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ جب کچھ چیز اپلائے کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ افیکٹ چھوڑتی ہے لیکن آئی تھنگ یہ جو لوریل کا یہ جو شیٹ ماسک ہے یہ بہت ہی جو ہے نا افیکٹیو ہے تو مجھے تو یہ بہت زیادہ سوٹ کیا ہے سو آپ ہی ٹرائی کیجئے اور مجھے اپنا فیڈ بیک فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو یہ کیسا بہت زیادہ یہ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے سو یہ جی ہم آئے تھے تہذیب آج ہم کسی اور کام سے باہر نکلے تھے کچھ گھر کی چیزیں لینی تھی کچھ گھر کی سیٹنگ کرنی ہے تو اس لئے کچھ گھر کے لئے سامان لینا تھا تو ساتھ میں پھر تہذیب آ گیا اور تہذیب سے ہم لوگوں نے اتنا کچھ فرائٹ لیا میرے ہزبن کو نہیں پسند کہ اگر ہم جو ہے بہت زیادہ کوئی فرائٹ چیزیں کھائیں آئیلی چیزیں کھائیں وہ کہتی اپنی ہیل کا خیار رکھا کرو لیکن میں نے کہا جتنے دنوں بعد نکلے ہیں باہر تو اتنا تو بنتا ہی ہے سو رولز ڈروم سٹیکس اور جو سموس آز اور میرے بچوں نے ڈونرز تو جو جو ہم لوگ لے سکتے تھے ہم لوگوں نے بھلیا اور ٹرائے کیا سو کافی اچھا تھا سو ہم لوگ باہر نکلے تھی اس طرح سے کہ میں نے بچوں کی سٹری ٹیبل بنوانی ہے اور اپنی ڈائننگ ٹیبل چھوٹی سی فور پرسنز کی وہ بنوانی ہے تو اس کے لئے میں بھر دیکھنے گئی تھی کہ ہم اپنی پسند سے شیٹ لے کریں اور اپنی پسند سے بنوائیں سو بس جب وہ بن جائے گی تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آئی ہوپ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتا ہے نیکس ولوگ میں ٹیک کیئر اللہ حافظ